بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریت سے ہوں گے آج بارہ اپریل دو ہزار بیس ہے اور گزشتہ چوبیس گھنٹوں کی سعودی عرب کی اہم ترین خبریں سعودی معیشت کتنے دن تک لاگ ڈاؤن برداشت کر سکتی ہے یہ اپ ڈیٹ بھی اس ویڈیو کا حصہ ہے تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ یہ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیں کرفیو کی خلاف فرضی اور فائرنگ کرنے والے گرفتار ریاض پولیس نے کرفیو اوقات کی خلاف فرضی کرتے ہوئے کلاشنکوف سے ہوای فائرنگ کرنے والے سعودی شہری کو گرفتار کر لیا ویب نیوز آجل کے مطابق سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو جس میں گھاڑی میں سوار ایک شخص کو کرفیو اوقات کے دوران گھاڑی سے کلاشنکوف کی نالی نکال کر ہوای فائرنگ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے پولیس نے ویڈیو شیئر کرنے والوں کو ٹریس کر کے انہیں گرفتار کر لیا کرفیو اوقات ورزی کے دوران فائرنگ کا واقعہ ریاض کے علاقے کا تھا جہاں رات کے دو افراد گاڑی چلا رہے تھے جبکہ ایک نے گاڑی سے کلاشنکوف کی نالی نکال کر فائر کیا فائرنگ کی آواز سے اہل محلہ بھی چونگ گئے تھے ویڈیو میں رات کے اندیرے میں گولیاں بھی واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہیں یاد رہے مملکت کے تمام شہروں میں وبا سے بچاؤ کے لئے کرفیو نافذ کیا گیا ہے جبکہ ریاض سمیت مملکت کے نو پڑے شہروں میں کرفیو اور لاکڈاؤن چوبیس گھنٹے کا ہے پولیس آفیسر پر تشدد کرنے والے افراد کی تلاش چاری تفصیلات کے مطابق مکہ میں کرفیو کے دوران پولیس آفیسر نے ایک گاڑی کو روکا گاڑی میں مجود افراد نے پولیس آفیسر سے انکاری پر لوگوں نے پولیس آفیسر پر تشدد کرنا شروع کر دیا تشدد کے بعد انہوں نے سرکاری گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچایا سرائع کے مطابق ان کی تلاش جاری ہے اور جلد ہی انہیں گرفتار کر لیا جائے گا تدفین کے لئے کمپیوٹرائز تھرمل کیمبروں کا استعمال مدینہ کی بلدیہ کی جانب سے شہر کے مروف قبرستان میں کمپیوٹرائز تھرمل کیمبروں کی تنصیب کا آغاز کیا گیا ہے سعودی خبرستان ادارے اس پی اے کے مطابق کیمروں کی تنصیب کا مقصد وبا سے بچاؤ اور تدفین کے لئے آنے والوں کا جسمانی درجہ حرارت ریکارڈ کرنا ہے قبل عزی بلدیہ کی جانب سے جسمانی درجہ حرارت ریکارڈ کرنے والے کمپیوٹرائز تھرمل سسٹم متعدد مقامات پر نصب کیے جا چکے ہیں جن کے ذریعے دور سے ہی انسانوں کے جسم کا درجہ حرارت نوٹ کر لیا جاتا ہے بلدیہ نے مدینہ شہر کی صفائی کے کارکنوں کے رخائشی کمپاؤنڈ میں بھی یہ سسٹم نصب کیا ہوا ہے بلدیہ کے ایک ذمہ دار کے مطابق کارکنوں کو ڈیوٹی پر روانہ کرنے سے قبل اور ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد کمپاؤنڈ میں داخل ہونے سے درجہ حرارت ریکارڈ کیا جاتا ہے اگر کسی کارکن کا درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے تو اسے فوری طور پر ہسپتال بیج دیا جاتا ہے دوسری جانب سبق نیوز کا کہنا ہے کہ بلدیہ کی جانب سے شہر کی مرکزی سبزی اور پھل منڈی میں آنے والوں کا درجہ حرارت ریکارڈ کرنے کے لیے ڈرونڈ تھرمل کیمرو کا استعمال بھی کیا جاتا ہے وباب بہران کے باوجود سعودی محیشیت مستحقم اقتصادی درجہ بندی کرنے والی عالمی اجنسیوں نے اس اتماعات کا اصخار کیا ہے کہ وباب بہران کے باوجود سعودی عرب کی محیشیت مستقم اور لجکدار ہیں اخبار کے مطابق اقتصادی درجہ حرارت کی عالمی اجنسی نے کہا ہے کہ سعودی عرب طویل المیاد کریڈٹ کے حوالے سے ایک اٹھا گری میں ہے غیر معمولی ذرہ مبادلہ اور سرکاری کرزوں کی شرعہ کی حوالے سے سعودی عرب کی مالی پوزیشن مضبوط ہے عالمی اجنسی کے مطابق سعودی عرب اب بھی غیر معمولی ریاستی اساسے رکھنے والا ملک ہے روان سال کے دوران سعودی عرب کی حقیقی مجموعی قومی پیداوار کی شرعہ 4.9 فیصد رہے گی جبکہ اکتوبر 2019 کے تخمینے کے مطابق یہ شرعہ 2 فیصد ریکارڈ کی گئی تھی اجنسی نے توقع ظاہر کی ہے کہ سعودی عرب کی حقیقی مجموعی قومی پیداوار کی شرعہ 4.9 فیصد اور 2020 اور 2021 کے دوران 4.7 فیصد رہے گی موڈیس اجنسی نے اپنی نئی کریڈٹ رپورٹ میں سعودی عرب کو اے ون کے ڈاگری میں رکھا ہے اور کہا ہے کہ سعودی عرب پوری دنیا میں تیل پیدا کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہے جبکہ سعودی عرب قدرتی گیس کے بھی بڑے زہائر کا مالک ہے سعودی عرب کو کم سے کم لاغت میں تیل نکالنے کا غیرممولی تجربہ حاصل ہے موڈیس اجنسی نے اپنی نئی کریڈٹ رپورٹ میں سعودی عرب کو اے ون کے ڈاگری میں رکھنے کا پورا تجزیہ بھی بتایا موڈیس نے دو ہزار بیس کے بچٹ میں خسارے سے متعلق اپنا تقنیلہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ مجموعی قومی پیداوار کے خوالے سے یہ خسارہ سات اشارہ نو فیصد سے بڑھ کر آٹھ اشارہ سات فیصد ہوگا ایس اینڈ بی گلوبل ایجنسی نے سعودی عرب کو ایک ہی زمرے میں رکھا ہے اور کہا ہے کہ سعودی عرب اپنے احساسوں کے خوالے سے مضبوط پوزیشن میں ہے مہنگی اشیاء فروخت کرنے والے تجارتی مراکز پر چھاپے سعودی وزارت تجارت کے انسپیکٹر نے مملکت میں قانون محنت کی خلاف ورزیاں ریکارڈ کرنے کے لئے پچھتر ہزار تفتیشی دورے کیے مملکت کے تمام علاقوں میں موجود تجارتی اداروں پر چھاپے مارے گئے آٹھ ہزار چھے سو سے زیادہ خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئی اخبار ٹونٹی فور کے مطابق وزارت تجارت نے بیان میں کہا کہ چھالیس فیصد خلاف ورزیاں مہنگائی کے بارے میں تھی وزارت تجارت کی ٹیموں نے سات مارچ سے آٹھ اپریل تک مختلف اوقات میں تھوک کے بزاروں کھانے پینے کی اشیاء کے گداموں اور اشیاء صرف فروخت کرنے والے تجارتی مراکز پر چھاپے مارے جرنل سٹور ہائپر مارکیٹ گوشت فروخت کرنے والی دکانوں سبزی اور پھل فروخت کرنے والی دکانوں مچھلی بیچنے والوں بیکریوں اور پٹرول سٹیشنوں پر چھاپے مار کر دیکھا گیا کہ وہاں قوانین تجارت کی پابندی کس حد تک کی جا رہی ہے وزارت تجارت کے مطابق سمار مہنگا فروخت کرنے والوں پر فوری جرمانہ لگائے گئے اور انہیں دیگر منافع خوروں کے لیے نشان عبرت بنایا گیا بیان میں کہا گیا ہے کہ تمام تجارتی مراکز اور گداموں کو اسی وقت سیل کر دیا گیا تھا سعودی محنت قانون کے اس اقدام کی تمام مقیم شہریوں اور غیر ملکیوں نے تعریف کی ہے پٹرول کے نئے نرک سعودی ارمکوں نے اپریل کے لیے پٹرول کے نئے نرکوں کا اعلان کیا ہے پچھلے ماہ کے مقابلے میں قیمتوں میں کمی کی گئی ہے علامیہ کے مطابق پٹرول 91 ہفتہ 11 اپریل سے ایک ریال 31 خلال فین لیٹر جبکہ پٹرول 95 ایک ریال 47 خلال فین لیٹر فروخت کیا جائے گا سبک ویب سائٹ اور ایس پی اے کے مطابق نئے نرک ہفتہ 11 اپریل سے نافذ ہوں گے اور دس مئی تک محصر رہیں گے واضح رہے کہ مارچ میں پٹرول 91 ایک ریال پچھپن حلالے اور پٹرول 95 دو ریال پانچ حلالے فروخت کیا جا رہا تھا علامیہ میں مزید کہا گیا ہے کہ سعودی عرب میں پٹرول میں قیمتیں عالمی منڈی میں تیل کی برامدی قیمت سے منسلک ہیں عالمی منڈی میں ہونے والی تبدیلیوں کے مطابق اس میں رد و بدل کیا جاتا ہے یاد رہے کہ ارام کو نے اعلان کیا تھا اب ہر ماہ کی دس طریق کو پٹرول کے نرخوں پر نصرزانی کی جائے گی اور اس کا اطلاق ہر ماہ کے گیارہ طریق سے ہوگا جدہ کے ائرپورٹ پر مریض کی حقیقت سعودی محکمہ سیت نے کہا ہے کہ جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ پر وبا کا کوئی مریض ریکارڈ پر نہیں آیا اس خوالے سے سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو بے بنیاد ہے یاد رہے کہ سعودی عرب میں جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ پر وبا کے مریض کی اطلاع پر مشتمل ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہے جس سے لوگوں میں تشویش ہے اخبار چوبیس کے مطابق جدہ محکمہ سہت نے بیان جاری کر کے بتایا کہ جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ پر وبا کا کوئی مریض ریکارڈ پر نہیں آیا محکمہ سہت کے عودے دار نے اقاز اخبار سے گفتگو میں کہا ہے کہ جس ویڈیو کلپ کو جدہ کے خوائی اڈے پر وبا کے مریض کی مجودکی کے ثبوت کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے وہ ایک دھوکہ ہے دراصل ائرپورٹ پر وبا سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کے طور پر جرسیم کش عدویہ کے محول کا سپرے کیا جا رہا تھا ویڈیو میں وبا کے کسی متاثر ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے محکمہ سہت نے تمام شہریوں اور مقیم غیر ملگیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ افواؤں کے چکر میں نہ پڑیں کسی بھی معاملے سے تعلق عموماً اور وبا سے متعلق خصوصاً سرکاری ذرائع سے جاری کردہ اعلانات پر ہی بروسہ کریں تو ناظرین یہ تھی بارہ اپریل دو ہزار بیس کی سعودی عرب کی اہم ترین خبریں امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ اپڈیٹ پسند آئی ہوگی اگر آپ مزید اسی طرح سعودی عرب کی ڈیلی اپڈیٹس سب سے پہلے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن لازمی دبائیں اور ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں اپنا اور اپنے پیاروں کا کیا رکھئے کرفیو کے دوران بلا وجہ گھر سے نہ نکلیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ